السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان سمر عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاج کا بڑا اور اہم سوال کیا یہ کمپنی چلے گی میں تو اپنی رائے کا اظہار کروں گا آگے اس ویڈیو میں اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کمپنی چلنی ہے یا نہیں لیکن آپ ہی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ کیا یہ کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی اور کب تک چلے گی تو جناب کمپنی کا نام ہے حکومت پاکستان جو کہ پچھلے ہفتے تشکیل پائی ہے اور کابینہ نے بھی آج حلف اٹھا لیا ہے بڑی لمبی چوڑی کابینہ بنائی ہے شباہ شریف صاحب نے تو کمپنی میں شراکتدار بہت سارے آگے ہیں نون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے جی ایو آئی ہے بی این پی مینگل ہے بلوچتان عوامی پارٹی ہے پی ٹی ایم ہے جمہوری وطن پارٹی ہے اور ایم کی ایم ہے بہت اتحادی ہیں جی اس میں بہت اس میں شراکتدار ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی سمت ہے اپنے اپنے مفادات ہیں اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے اور کچھ کی ایڈیالوجی تو ایسی ہیں کہ ایک بالکل ایکسٹریم رائٹ پہ کھڑا ہے تو دوسرا ایکسٹریم لیفٹ پہ کھڑا ہے یعنی بیپلز پارٹی اور جی جوائی کہ اگر ہم بات کر لیں اس میں مفادات سب کے محلف ہیں جی سارے اکٹھے بیٹھ گئے ہیں حکومت چلانے کے لیے تو جو کابینہ تشکیل پائی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جو چونتیس رکھنے کابینہ نے الف اٹھایا جی بلاول بھٹو زرداری نے حلف نہیں اٹھایا وہ تقریب میں آئے لیکن حلف نہیں اٹھایا وزیر خارجہ کے طور پر حالانکہ تیپ آگیا تھا وزیر خارجہ بن رہے اور وزیر خارجہ بنا بھی دیا گمٹ نے انہیں لیکن انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر حلف نہیں اٹھایا اب حلف نہ اٹھانے کی جو وجہ اب تک جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محسن داور کو ہر صورت میں کابینہ میں شامل کیا جائے اب محسن داور کے جو پچھلے بیانات ہیں آپ دو روز پہلے کی ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر کی تقریب کو اٹھا کر سنیں تو اس میں پھر جو ہمارے ادارے ہیں فوج کے حوالے سے کافی زیادہ اس میں سخت اور ترخ پاتے ہیں تو زائرہ شباہ شریف صاحب جنہوں نے ہمیشہ فوج کے ساتھ تو کمس کا بنا کر رکھی ہے تو ان کے لئے بڑا مشکل اور بڑا چیلنجنگ یہ ٹاسک بن گیا ہے پڑی آزمائش میں وہ پڑ گئے ہیں کہ اگر شامل کرتے ہیں تو فوج ناراض نہیں کرتے تو بلاول ناراض تو سب کو ساتھے کے چلنا بھی ہے تو محسن داور کے معاملے پر اور این پی کے معاملے پر این پی ستائب آیا تھا کہ انہیں دی جائے گی کے پی کی گورنرشپ میاں افتحار صاحب کو گورنر بنانے کا سزداری صاحب نے کمیٹ پٹ دی تھی میاں صاحب سے یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی تھی پہلے اب شہباز صاحب جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں پہ جو ہیں پیچھے آٹ رہے ہیں جو گورنرشپ کا معاملہ ہے اس پہ مولانا فضل علیمان صاحب کی نظر ہے کہ انہیں دی جائے حالانکہ وہ چار وزارتیں ہیں اور ایک ڈپٹی سپیکر کا وضع لے چکے ہیں چودہ سیٹوں کے ساتھ جو کہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے دوسری طرف جو محسن داور کا معاملہ ہے اس پہ بھی شہباز صاحب فی الحال نہیں دینا چاہ رہے انہیں وزارت لیکن بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں دیں گے جو کہ ہماری کمیٹمنٹ تھی ہم نے ہی اساری ڈیل نگوشیٹ کی تھی تو اس لیے انہیں جب تک نہیں دیتے تو میں نہیں کروں گا وہ اتجاج کر کے بیٹھے ہوئے دوسری طرف ناظرین جو مینگل صاحب ہیں مینگل صاحب کے اپنے تحفظات ہیں انہوں نے جو واقعہ ہوا چاگی میں اس پر انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا اس پہ وہ ناراض ہو کے بیٹھ کے ان کے اپنے چھے نقات ہیں جو اختر جان مینگل صاحب کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نقات کی طرف بھی کوئی نہیں آ رہا کوئی کمٹ نہیں آئی وہ بھی ناراض ہیں تو شاید وہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں حکومت ہی چھوڑ دیں اس طرح سے خان صاحب سے وہ الگ ہوئے تھے بیٹھیں ٹریری بنچز پر ہی لیکن حکومت کا حصہ نہ رہیں تو مینگل صاحب جو ہیں وہ بھی جی سائٹ پر اتے نظر آ رہے ہیں مولانا فضل امان بھی مکس سگنلز دے رہے ہیں کل انہوں نے کہا پرسو کہا کہ ملک میں سو روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے فوراں عوام کے پاس ہمیں چلے جانا چاہیے پھر بعد میں انہوں نے کہا جی یہ تو میری ذاتی رائے ہے وہ بھی اس حکومت کے زیادہ چلنے کے حق میں نہیں تھے اتنا کچھ لینے کے باوجود تو کافی بھاوتاو جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اس وقت تو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ چلتا ہے اور کیسے اس گرمنٹ آگے چلنا جو ہے کتنا مشکل ہوتا ہے شباز شریف صاحب کے لیے پھر مصطفیٰ نواز خوکر کا معاملہ بھی آ گیا جی پیپلز پارٹی کے اندر ایک تو بلاول بٹو زرداری نے جو کیے اعتراضات کیے وہ اپنا اعتزاد کر کے بیٹھے ہیں بارکٹ کر کے بیٹھے ہیں کچھ چیزوں کی وجہ سے کچھ اور معاملات بھی ہیں صدارت کے والے سے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بارگین کر رہی ہے نیگوشیئٹ کر رہی ہے پھر چیئرمنٹ سینٹ کے والے سے بھی پیپلز پارٹی کو پہلے یہ اشورنس تھی کہ انہیں سپیکرشپ اور چیئرمنشپ دی جائے گی پھر بات میں بزارتے تو ہر دے دی گئے یہ پیپلز پارٹی کو سینٹ کی چیئرمنشپ جو ہے وہ گورنٹ نہیں دینا چاہتی پیپلز پارٹی کو اس پہ بھی پیپلز پارٹی سوڑی سی نالا ہے نون لیگ سے تو اب آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی پھر جو معاملہ ہے مصطفیٰ نواز کوکر کا تو آپ دیکھیں کابینہ کے اندر کچھ جنئے لوگوں کو وفاقی وزیر بنایا گیا حالانکہ وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جس طرح سے سان مزاری ہیں ینگ ہیں انرجیٹک ہیں عابد بھائیوں ہیں پریوٹیزیشن کے وزیر بنے ہیں ساجد توری صاحب کو لی گئی ہے وزارت لیکن یہ سارے بنے ہیں وفاقی وزیر تو مصطفیٰ نواز کوکر جو ہے پارٹی میں سینئر بندے ہیں تو انہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ جو انہوں نے ایکسپریس تو نہیں کیا وجہ تو یہ بتائی ہے کہ میری کچھ ذاتی مصروفیات ہیں میں اپنی ہلکے پہ اپنی جو میری کنسٹیونسی ہے اپنی جو پولٹکس ہے میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں لیکن ظاہر ہے وزارت کس کو بری لگتی ہے کون نہیں بننا چاہتا اور انہیں وفاقی وزیر کے بجائے وزیر مملکت چکے بنایا گیا تو انہوں نے وزیر مملکت بننے سے انکار کیا جی جنئر بندے وفاقی وزیر اور سینئر بندہ وزیر مملکت تو اس بات پہ وہ نعرہ ہیں اپنی پارٹی سے بھی اور اوورال شہبار شریف صاحب سے بھی تو انہوں نے بطور احتجاج یہ وزیر مملکت نام بننے کا فیصلہ کیا معذرت کر دی اس سے تو یہ جناب معاملات چل رہے ہیں جی اس طرف کے اور اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کمپنی نے چلنا ہے یا نہیں چلنا دوسری طرف جو معاملہ ہے نظریات کا نظریات سب کے مختلف ہیں مفادات سب کے مختلف ہیں اور اس میں ان سب کا اکٹھے چلنا مجھے میں نے تو جو اپنی بات پہلے کی تھی انالیسس اپنا دے چکا ہوں کہ نوے دن کا مجھے لگ رہا ہے کہ نوے دن سے زیادہ یہ گومنٹ چل نہیں پائے گی چونکہ پیپرز پارٹی نوندی کے درمیان جو تاریخی ایک انمیٹی رہی ہے وہ کہیں نہیں کہیں کہیں کھل کے وہ ایک دوسرے پر بد اعتماد دی غلط فہمیاں وہ چیزیں بڑھتی چلے جائیں گے یہ میرا خدشہ ہے یہ میرا انیلیسس ہے کوئی میری اس پہ انفرمیشن نہیں ہے میرا نوے روز کا کہ نوے روز سے آکے یہ گومنٹ چلنی پائے گی یہ ایک ساتھ پیپرز پارٹی نوندی بڑے کم از کم پٹی کرلی ایک دوسرے کے ساتھ چلنی پائیں گے ابھی سے کام شروع ہو گیا پہلے ہفتے ہی آگے دیکھتے ہیں یہ معاملہ چل پاتا ہے یا نہیں دوسری طرف جو پنجاب کے در بوران ناظرین وہ بھی بڑا بڑی انٹرسنگ صورتیار اختیار کر گیا ہے جو استیفہ تھا عثمان بزار صاحب کا اس میں چونکہ انہوں نے وہ استیفہ ایڈرس کیا تھا بطور وزیرالہ ایڈرس کیا تھا پرائم منسٹر کو اور وہ قبول کیا ان کا استیفہ گورنر پنجاب نے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اس وقت میں نے ڈیبیٹ کیا تھا جب یہ ہوا تھا کہ یہ بڑا عجیب کام ہوئے گورنر صاحب نے استیفہ منظور تو کر لیا لیکن استیفے میں وہ ایڈرس انہیں نہیں کیا گیا تو یہ آرٹیکل جو 130 کی جو سب کلاوز 8 ہے اس کے تحت یہ استیفہ غیر قانونی قرار پایا ہے جی احمد عویز صاحب جو کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ان سے جو گورنر ہیں پنجاب کے جناب عمر چیمہ صاحب انہوں نے قانونی رائے مانگی تھی تو رائے قانونی بھیج دی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویز صاحب نے کہ یہ استیفہ غیر قانونی ہے یہ آرٹیکل 130 سب کلاوز 8 کے روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کی قانونی حیثیت ظاہر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب عثمان بزار صاحب کے والے سے یہ ایک اور آئینی سوال پیدا ہو گیا کہ کیا وہ پھر سے پنجاب کے وزیراللہ بان گیا چونکہ قائم مقام وزیراللہ تو وہ تھے لیکن کیا وہ فل ٹائم وزیراللہ پھر سے بان گیا باہتیار وزیراللہ اب دو تین چیزیں اس سے بڑی امپورٹنٹ جنی ہیں عثمان بزار کا دوبارہ وزیراللہ بننا کیوں ضروری ہے اگر وہ دوبارہ بن جاتے ہیں تو ایک توس سے پی ٹی آئی کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عثمان بزار وزیراللہ بننے کے بعد وہ پنجاب کی اسمبلی تعلیل کر سکتے ہیں وہ جو ٹارگٹ آخان صاحب کا کہ ہر صورت میں جانا ہے ہم نے ملک میں نئے دخلات کی طرف تو اس کے لیے اگر پنجاب کی اسمبلی تعلیل ہو جاتی ہے کیپی کی اسمبلی تعلیل ہو جاتی ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا گورنٹ اسمبلی تعلیل کے لیے دے چلانا معاملات کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا اس میں اب پی ٹی آئی کسی بھی طرح سے کیپی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی وہ تعلیل کر دیں پنجاب اسمبلی اگر تعلیل نہیں کر پاتے تو کمز کا ماں سے استیفہ دیں گے اگلے جو ہی یہ معاملہ کسی اونٹ کر کسی کروڑ بیٹھتا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تو پھر پی ٹی آئی استیفہ دے دے گی اب یہ جو معاملہ ہے آئینی بہران کی جو میں بات کر رہا ہوں پنجاب کے اندر جو بن گیا ہے اس وقت کوئی وزیرالہ نہیں ہے پنجاب کا اور اسمان بزدار صاحب اگر وزیرالہ بن جاتے ہیں تو کیا وہ اسمبلی تعلیل کر پائیں گے اس پر اگلی رائے جو ہے اگلا سٹیپ یہ ہے وہ نہیں اسمبلی تعلیل پھر بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جب آئی تھی پنجاب میں وہ واپس نہیں ہوئی تو جو ہی اسمان بزدار صاحب کا استیفہ جو ہے وہ اگر مسترد ہوتا ہے وہ دوبارہ وزیرالہ بنتے ہیں تو وہ دوبارہ سے انہیں تحریک ادم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا تو تحریک ادم اعتماد کا جب کسی وزیرالہ کے خلاف ہو تو وہ وزیرالہ پھر اسمبلی نہیں توڑ سکتا تو اسمبلی توڑنے والا جو خواب ہے خان صاحب کا وہ شاید پورا نہ ہو سکے لیکن ایک انہیں فائدہ ضرور ہوگا کہ ایک طرف گوانہ نے نو روز کے لیے روک دیا ہے وزیرالہ کی حلب برداری دوسری طرف اگر پہلے وزیرالہ کا استیفہ ہی اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو وہیں سے کام سارا ریورس ہو جائے گا اس کے آگے جتنے سٹیکس ہیں وہ سارے ریورس ہو جاتے ہیں یعنی جو سی ایم کا الیکشن ہویا عمزہ شباز کا وہ الیکشن بھی سارا قرار دم ہو جاتا ہے اگر وہ استیفہ درست قرار نہیں پاتا غلط قرار پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب اسمان بزدار ہیں ہی وزیرالہ ان کا استیفہ ہی غلط ہے وہ مصطفی نہیں ہوئے تو پھر وزیرالہ کا جو الیکشن ہے وہ سارا قرار قانونی ہو جائے گا تو ایک ایک سٹریٹیجی کے تحت ہے کہ ایک حکمت عملی کے تحت پنجاب میں یہ بہران پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ معاملہ سلج نہ سکے گھمٹ جو ہے وہ پھسی رہے ٹینشن میں رہے چلنا پائے اور کسی بھی طرح سے معاملات جو ہیں وہ نئے انتخابات کی طرح جائیں پرحال جو جلسہ ہے لاہور کا عمران حان صاحب کا ایک اس تاریخ کا اس کے بارے میں جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت ہی بڑا جو اکتوبر دو ہزار پارہ کا جلسہ تھا اس سے کئی گناہ بڑا جلسہ اس وقت لاہور میں پلان ہو رہا ہے ہی نارے پاکستان پر ایک تاریخی جلسہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ریسنٹ پاسٹ میں وہ خانصہ پلان کر رہے ہیں اور اس جلسے میں وہ اپنا آئندہ کا لاعامل بھی دیں گے کہ کونسی اسمبلی توڑنی ہے کہا اسلامباد سے مصطفی ہونا ہے کیا کرنا ہے لانگ مارس کب کرنا اسلامباد کی طرف سب سے امپورٹنڈ انانسمنٹ جو آنی ہے اور دردان دینا اسلامباد میں نہیں دینا یہ تمام جو ایکشن پلان ہے یہ اکیس تاریخ کے جلسے میں سابنے آ جائے گا تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے یہ کمپنی فیل وقت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے مجھے رجی اجازت اللہ حافظ